دوستو نمسکار سوگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ای بی ٹک میں دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ای اماریس کی ویکنسیز کے بارے میں افیسیل سرٹیفیکٹ پراروب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں ایک لب موڈل ریجیڈینسیل اسکولوں سے ٹیجٹی پیجٹی اور مسلینیس ٹیچر کی نون ٹیچنگ نسٹ آپ کی بڑھتیاں آئے ہوئی ہیں اگر آپ نے یہاں پر آفیدن کر دیا یا آفیدن کرنے والے ہیں ای اماریس کی طرف سے سبھی کٹیگری کے لیے یہاں پر سرٹیفیکٹ پراروب جاری کیے گئے ہیں اگر آپ کے پاس ان پراروب پر سرٹیفیکٹ نہیں ہے آپ کے تو بھلے ہی آپ کویلیفائی کر لیں آپ کا آفیدن ریجیکٹ کر دیا جائے گا آپ کا اچھے نیرست کر دیا جائے گا تو اس ویڈیو کے مادم سے ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس کٹیگری کے لیے کیا پراروب رہے گا ٹھیک اچھا ہے آپ او بی سے سے آتے ہوں اس سی ایش ٹی سے آتے ہوں پی ایج سے آتے ہوں یا اسکرائب آپ نے ایوچ کیا ہوا یا ایوہ سے آتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو انتق دیکھے گا اور ابھی سمائے ہے اگر آپ کے پاس یہ پراروب ورطمان میں اولیول نہیں ہے اس فورمیٹ میں تو آپ ابھی بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ دیکھیں نوٹیفیکیسہ یہ تیجٹی اور جو وارڈن کی ویکنسی آئی اس کا نوٹیفیکیسن یہاں پر یہ دیکھیں انڈیکس ٹیبل دی گئی انڈیکس ٹیبل میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر اپنڈیس میں دیکھو یہاں پر سبی کے فورمیٹ کے پراروب دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پیج نمبر بھی منسن کیا گیا ہم لوگ چلتے ہیں پیج نمبر ستائیس سے ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے آپ کو آنا ہے پیج نمبر ستائیس پہ اور یہاں پر آپ کو پراروب مل جائیں گے دیکھو یہاں پر ہم آ چکے ہیں پیج نمبر ستائیس پہ سب سے پہلے یہاں پر پراروب دیا گیا ہے سرٹیفیکٹ ریگارڈنگ فیجیکل لیمٹیسن ٹو ایکجامنی ٹوڑ آئٹم اگر آپ جو ہے ایکجامنی گروپ میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ دیکھئے یہ پراروب ہونا چاہیے ٹھیک ہے سی ایموں سے یہ سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے ان کے دورہ بنا ہونا چاہیے اور اسی پراروب میں آپ کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے نہیں ہے تو آپ اس کو بنوا سکتے ہیں ابھی بھی موقع یہاں پر رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں تو یہ دیکھو یہاں پر پراروب جو دیا گیا ہے یہ پراروب ہے OBC کٹیگری کے جو بھی آپ بڑھتی ان کے لئے اپنڈکس سیکنڈے میں بولا گیا یہاں پر دیکھو فارم آپ سرٹیفیکٹ ٹو بی پروڈیوشڈ بائی ادھر بیک وڈ کلاسز اپلائنگ فار اپوائنٹمنٹ ٹو دی پوشٹ انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا تو یہ OBC کے سبھی کٹیگری کے بیٹھیوں کے لئے یہ جو جاتی پرمان پتر سمجھو یہ کٹیگری پرمان پتر ہے جاتی پرمان پتر اس پراروپ میں ہونا چاہیے دیکھ لو آپ پراروپ اگر آپ کا جاتی پرمان پتر اس پراروپ میں نہیں ہے تو آپ جو بیرثن ہے نرست ہوگا ٹھیک ہے آپ فارم برا ہے فارم پر ملے سب کچھ دیکھ نیو ملے گا لیکن جب آپ کا دوکمنٹ ویریفیکیسن آگ اس ٹائم اگر آپ کے پاس پراروپ نہیں ہے آپ کا جاتی پرمان پتر تو آپ کا نرست ہو جائے گا چین ملتب یہ جو پراروپ ہے سرکار والا پراروپ گورنمنٹ آف انڈیا والا پراروپ ہے جاتی پرمان پتر دو پر نیچے دیکھے بتایا گیا یہ جو فارمیٹ ہے سرکر بیٹھ کی لئے ہے سرکر جاتی پرمان پتر ہوتا ہے تو یہ سرکر سے بنتا ہے تو اگر آپ کے پاس سرکر والا ہے تو آپ کا سرکر نہیں چلے گا یہ پر یہ ویکنسی سرکر گورنمنٹ کی ہے تو سرکر ہے تو اس فارمیٹ میں جو ہے بنوا سکتے ہو یہ آپ کا جو ہے جو بھی آپ کا جن سیو کہن رہے یا جو آپ کی تحصیر وہاں سے آپ بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھو appendix second c میں آو گے تو یہاں پر دیویانگ برثیوں ویڈیڈیٹ ہے ان کے لئے یہ پر روپ یہاں پر دیا گیا اس پر روپ پر جو آپ کا سرٹیفکٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا سٹیٹ گورنمنٹ کے پر روپ پر بنا ہے تو وہ یہاں پر نہیں چلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے برثی دیکھ لیں اچھ بات کر لیتے ہم لوگ جنرل ایویس کے چھاتروں کے لئے جنرل کے چھاتر ہیں ایویس کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو ایویس کا پر روپ پر جو آپ کے پاس ایویس سرٹیفکٹ ہونا چاہیے اگر آپ جنرل میں ہیں اور ایویس نہیں آتے تو کسی پراروپ آپ کو ضرور نہیں پڑے گی لیکن آپ جنرل سے ہیں لیکن ایویس کٹیگری میں آتے ہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا بہت سوچتے اب ہم کیوں بنوائے جب ہمارا انٹر بھی ہوگا جب ڈیوی ہوگا تو ایسی کلتی مت کرنا دیکھ جو بھی نوٹیفکیس آتے اس میں سب میں لکھا رہتا ہے کہ اگر آپ اس میں apply کر رہے ہیں جو بھی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتی ہیں اس ٹائم تک complete ہونے چاہیے آپ کے پاس یہاں پر کٹا آف ڈیٹ کی بات کرتا ہوں ڈیٹ 18 آگست ہے ٹھیک ہے 18 آگست یعنی آویدن کرنے کی last ڈیٹ بات ڈوکیمنٹ برمائیں گے تو کالبازت مانے جائیں گے اور آپ دی وی میں ہے ان کو باہر بھی کیا جا سکتا ہے پر 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 لکھا ڈیٹ ٹھیک ہے تو ڈیٹ ہی ایجی لیمیٹ کے لیے بھی ہوتا ہے اور جتنے بھی سرٹیفکٹ ہوتے ان سب کے لیے بھی ہوتا ہے ٹھیک 18 اگست 23 س پہلے اپنے ڈوکیمنٹ سے ready کر لیجئے گا اگر آپ ایمار تی تی کر رہے ہیں تو ایمار تی 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 کر لیے بہترین جو سیریز موک ٹیسٹ سبجیکٹ وائٹ ٹیسٹ پری پیپر ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ لوگ ہمارا اپلیکیسن اگزام پریپرائیسن بھائی ای بی ٹیک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری ڈی ایمار سکتے ہیں اور یہاں پر بہترین تی تی سکتے آپ کو بتا دیں جو ایمار اس کی سچھک بڑھتی آئی ہوئی ہے یہ سنٹرل گورنمنٹ کی بڑھتی اور اس کے لئے آپ کو kvs nvs کے جو بھی ٹیسٹ ہیں ان کو solve کر نا پڑے گا اگر ٹیس نہیں بھی لہتے ہیں تب بھی کوئی دکھت نہیں لیکن یہ آپ کو kvs nvs کے جو پیپر ہیں ان کا سب کھر ایک ایک حیات ان کو جرور پیکٹیس کریے گا تب یہ پر آپ کا selection سو ہو گا پورے all over india کی vacancy competition اچھا کسا رہتا ہے یہاں پر آو دن ابھی چل لائیں آو دن کیسے کرنا آئے اس کے لئے ہم نے آج detail video بنائے ہوئے ہیں ان سب کے detail پر مل جائیں گے ہمارے چل کی playlist مجھائیں گے ایمار ویکنسی کر کے ایک playlist ہے وہاں پر آپ کو سارے ویڈیو مل جائیں گے ان کو آپ دیکھ لینا سمجھ لینا اس کے بعد آو دن کر تیاری کرنا شروع کر دو